موسیقی اسلام علیکم ہسٹری آف کشمیر کے ساتھ ڈاکٹر حسان بغاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس قسط میں ہم ڈسکس کریں گے 1965 کی پاک بھارت جنگ کو جس کی وجہ تسمیہ بھی مسئلہ کشمیر تھا اور جس کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوا اس جنگ میں پاکستان کا ایم یہ تھا کہ ایک ملیٹری کمپین کے ذریعے بھارت پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل پر آمادہ ہو اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ چیز شو کرائی جائے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پاکستان نے یہ جنگ 1965 میں کیوں چھیڑی یا کیوں پاکستان اس جنگ میں 1965 میں کودا اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ 1965 تک مسئلہ کشمیر پریکٹیکلی سرد خانے میں پہنچ چکا تھا بین الاقوامی برادری اس بات کو کہا تو کسی نے نہیں لیکن یہ مان چکی تھی کہ کشمیر کے دو تائیس سے پر بھارت کا قبضہ مستحقم ہو چکا ہے اور اس پوزیشن کو اب چینج کرنا شاید پاسیبل نہ ہوگا اس کے علاوہ 1962 میں جب انڈیا اور چائنہ کی جنگ چھڑی تو چائنہ اس وقت کومیونسٹ تھا اور امریکہ اس وقت ایک انٹی کومیونسٹ کروسیڈ جلا رہا تھا امریکہ اس وقت ہر جگہ کومیونزم کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا تو امریکہ نے اس وقت بھارت کی طرف امریکہ کا جھکاؤ کافی زیادہ ہو گیا جو کہ پہلے پاکستان کا علاہ سمجھا جاتا تھا 1962 کی چین بھارت جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان کو یقین دھیانی کرائی تھی کہ بھارت کو جو بھی فوجی یا دیگر امداد اب دی جائے گی اس کے بدلے ان سے یہ کمیٹمنٹس لی جائیں گی اور ان پر پریشر ڈالا جائے گا کہ بھارت کشمیر کے مسئلے کو حل کرے لیکن 1965 تک تین سال گزر چکے تھے اور یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ یہ پالیسی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی امریکہ کی امداد تو بھارت کو پوری کی بری ملتی رہی لیکن مسئلہ کشمیر پر بھارت نے اتنی سی بھی جنبش نہ کی دوسرے الفاظ میں بھارت تس سے مس نہیں ہوا اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ چین بھارت جنگ میں بھارت کی پرفارمنس بھارتی فوج کی پرفارمنس کافی بری رہی انہیں چینی افواج کے ہاتھوں حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہر محاض پر وہ بسپا ہوئے اور اوورال دنیا میں یہ تاثر گیا کہ بھارتی فوج ایک پروفیشنل فوج نہیں ہے ایک بہت اچھی پروفیشنل فوج نہیں ہے جس نے چینی کومیونس فوج سے اس برے طریقے سے شکست کھائی ہے اس کے علاوہ انی سو پینسٹھ میں رن آف کچھ کے مقام پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان ایک محدود سی جھڑپ ہوئی ایک ایک ڈیوین غالباً دونوں افواج کا اس میں انوالو ہوا کچھ ایلیمنٹس وہ بھی پورے ڈیوین نہیں انوالو ہوئے اور اس جھڑپ میں پاکستان کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور بھارت کو ایک بار پھر انتہائی بری طرح شکست کا سامنا ہوا تو پاکستانی فوج کی لیڈرشپ کا بھی یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ چین کے خلاف بھی بھارت مار کھا گیا ہمارے سے بھی رن آف کچھ میں شکست کھا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارتی فوج ایک اچھے سٹینڈرڈ کی فوج نہیں ہے اور ایک ملیٹری کمپین میں اسے شکست سے دوچار کیا جا سکتا ہے تیسری وجہ یہ تھی کہ چین کے ساتھ اس زمانے میں روس کی ٹھن چکی تھی چین اور روس کے کومیونسٹوں میں اختلاف ہو گئے تھے دونوں ملک کومیونسٹ تھے لیکن چینی کومیونسٹ روسی کومیونسٹ گورنمنٹ کے حلقہ اثر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے جس ویسے اس زمانے میں روس اور چین کے درمیان ڈپلومیٹک سطح پر کافی برے تعلقات تھے اس کے علاوہ امریکہ بھی چین کے خلاف بھارت کا حمایتی تھا تو ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت جو کہ 1962 سے پہلے بھی روس سے اسلحہ لے رہا تھا وہ تو وہ لیتا رہا اور اس کے ساتھ سائملٹینیس لی بھارت نے امریکہ سے بھی آلا ٹیکنالوجی والا اسلحہ لینا شروع کر دیا اور کافی بڑی تعداد میں لینا شروع کر دیا تو پاکستانی اسکری مبسرین کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو امریکی ایکوپمنٹ کی وجہ سے امریکی ایکوپمنٹ کو روسی ایکوپمنٹ سے ٹیکنالوجیکلی بہتر سمجھایتا تھا کہ پاکستان پہلے امریکہ سے اسلحہ لیتا تھا اور بھارت روس سے تو پاکستان کو ایک ٹیکنالوجیکل ایج تھا وہ ٹیکنالوجیکل ایج بھی 1968 تک ختم ہو جائے گا کیونکہ بہت تیز رفتاری سے امریکہ اپنا اسلحہ بھارت کو بیچ بھی رہا ہے اور امداد کے طور پر بھی دے رہا ہے اس کے علاوہ ظلفکار علی بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے یہ اشور کرایا صدر عیوب خان کو کہ اگر کشمیر میں ہم جنگ چیڑیں گے تو جنگ کشمیر تک ہی محدود رہے گی انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو برداشت نہیں کرے گی کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے کیونکہ پاکستان بھارت کی صدر مقدس ہے یہ دونوں ملک انٹرنیشنلی ریکنیزڈ ہیں جبکہ کشمیر ایک ایسی ٹیریٹری ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اس میں کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اور اس کے علاوہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بھٹو صاحب نے یہ بھی دلیل پیش کی کہ انیس سو سنتالیس اور تالیس کی جنگ بھی ڈیڑھ سال جاری رہنے کے باوجود کشمیر تک ہی محدود رہی تھی اور اس دفعہ انہوں نے صدر عیوب کو اس بات کا یقین دلایا کہ ان کے ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے بھی ان کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ بھارت کشمیر کی جنگ کو پاکستان کے لاہور سیالکورٹ بارڈر کی طرف نہیں دھکے لے گا بلکہ جنگ کشمیر میں ہی محدود رہے گی پانچپاں پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کا خیال تھا کہ اب ریاست جمہو کشمیر کے مقبوضہ حصے میں جس پر بھارت قابض تھا اس میں انٹی انڈیا فیلنگ کافی ہائی ہے کوئی پروٹیس کوئی بڑے احتجاج انیس سو پچاس کی دھائی میں نہیں ہوئے تھے لیکن انیس سو تریسٹھ چونسٹھ میں حضرت بل والے واقعے کی وجہ سے جو بہت بے پناہ مظاہرے ہوئے اس کی بنابر پاکستان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت وادی میں کشمیری باشندوں میں بھارتی سرکار کے خلاف بڑا غم و غصہ بایا جاتا ہے اور اگر ہم اس وقت کوئی موف کریں گے تو کشمیری عوام کی تائید اس کو حاصل ہوگی اس موقع پر کشمیری عوام کی مدد سے شکست دی جا سکتی ہے اب میں ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کروں گا انیس سو پینسٹھ کی جنگ سے پہلے پاکستان اور بھارت کی ریلٹیف سٹرنٹھ کا کہ کس ملک کے پاس کتنے ملیٹری ریسورسز موجود تھے اگر انفنٹری ڈیوینز کو دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کل چھے انفنٹری ڈیوینز تھے جن میں سے چار آزاد جمہو کشمیر اور پنجاب کے فرنٹ پر تائینات تھے باقی دو ڈیوین مشرقی پاکستان اور جنوبی حصے میں رن آف کچ کی طرف تائینات تھے بھارت کے پاس پندرہ انفنٹری ڈیوینز تھے جن میں سے نو جمہو کشمیر اور پنجاب کے محاذ پر تائینات تھے جبکہ باقی چھے مشرقی پاکستان چین بارڈر اور رن آف کچ کی طرف تائینات تھے آرمرڈ ڈیوینز کا اگر تذکرہ کیا جائے آرمرڈ ڈیوینز میں آرمرڈ کارز اور ٹینک شامل ہوتے ہیں موبائل ہوتے ہیں زیادہ تیزی سے نکلو حرکت کر سکتے ہیں تو پاکستان کے پاس بھی دو تھے اور بھارت کے پاس بھی دو تھے لیکن پاکستان کے دو آرمرڈ ڈیوینز میں سے ایک ایڈ ہاک آرمرڈ ڈیوین تھا جو کہ سکس آرمرڈ ڈیوین تھا یہ پوری طرح اس میں آرمرڈ ڈیوین کی سٹرنٹھ موجود نہ تھی ایک ویک آرمرڈ ڈیوین تھا ہتھیاروں کے حساب سے اگر ٹینکز کو دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس تقریبا نو سو ٹینک موجود تھے جبکہ بھارت کے پاس چودہ سو ٹینک موجود تھے لیکن پاکستان کے پاس جو ٹینک موجود تھے وہ ٹیکنالوجیکلی بہتر سمجھے جاتے تھے پیٹن ٹینک کو بہتر سمجھا جاتا تھا بھارت کے سنچورین ٹینک کی نسبت آرٹلری میں پاکستان کے پاس تقریبا نو سو ٹوپیں جبکہ بھارت کے پاس پچیس سو ٹوپیں موجود تھیں ائر فورس کا اگر ذکر کریں تو پاکستان ائر فورس میں ایک سو بیس لڑاکہ جنگی تیاریں شامل تھے جبکہ بھارت کے پاس چار سو لڑاکہ جنگی تیاریں موجود تھے اب ہم کچھ تذکرہ آپریشن جبرالٹر کا کریں گے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی طور پر دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے پاکستان نے آپریشن جبرالٹر پلان کیا نائنٹین سکسٹی فائیو مئی میں اس کی پلاننگ سٹارٹ ہوئی اس پلان کے تحت کشمیر کی ریاست میں کشمیر کی ریاست کے مقبوضہ حصے میں کچھ گوریلاز کو بھیجنا تھا یہ گوریلا فائٹرز بھارتی لائنز کے پیچھے جا کر انہوں نے سبوت آج اور دیگر تباہ کن کاروائیاں کرنی تھی جس سے بھارتی تین ڈیوین جو کہ کشمیر کی وادی میں بورڈر پر پاکستان کی طرف موجود تھے ان کو ڈسٹریکٹ کرنا مقصود تھا اس کے علاوہ ان کی قوت کو تقسیم کرنا مقصود تھا پاکستانی مبسرین کا خیال تھا کہ لوکل کشمیری پاپولیشن پاکستان کی اس وقت بہت حامی ہے اور بھارت کے خلاف فیلنگز اروج پر ہیں تو وہ بھی اس انفلٹریشن کو ویلکم کرے گی اور گوریلوں کو ہر قسم کی لوجسٹیکل سپورٹ رہائش کھانے پینے کی سپورٹ اس کے علاوہ ریکنائسنس ان کو بتائے گی کہ بھارتی فوج کدھر ہے کدھر نہیں ہے اس طرح کی سپورٹ ان کو لوکل پاپولیشن سے حاصل ہوگی جس وجہ سے اس گوریلہ طرز جنگ کی وجہ سے کم خرچ اور بالا نشی نتائج حاصل ہوں گے ہم چند ہزار گوریلے بھیجیں گے اور وہ بھارت کے تین پورے ڈیوینز کو اککوپائے کر لیں گے جب آپریشن جبرالٹر کامیاب ہو جائے گا تو آپریشن گرانٹ سلام شروع کیا جائے گا اور گرانٹ سلام کے ذریعے بھارت کی طرف اکھنور کی طرف اٹیک پلان کیا گیا تھا اس کا تذکرہ آگے آئے گا اس پلان کے جو مین آرکیٹیکٹ تھے وہ میجر جنرل اختر حسین تھے جن کی ریپیوٹیشن ایک انتہائی ذہین اور قابل افسر کیسی تھی سترہ مای انیس سو پینسٹھ کو آپریشن جبرالٹر کی ڈیٹیل پلاننگ سٹارٹ کی گئی کیونکہ اس ڈیٹ کو جنرل ایوب خان جو کہ پاکستان کی صدر تھے اور جنرل موسیٰ خان پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف ان دونوں نے تصدیق کر دی اور آپریشن جبرالٹر کو اپروف کر دیا ٹوٹل پانچ ہزار کے لگ بگ بندوں کو کمیٹ کیا گیا ان پانچ ہزار بندوں میں سے غالب اکثریت ان اشخاص کی تھی جن کا بیسیکلی تعلق آزاد جمہو کشمیر اور شمالی علاقہ جات سے تھا گوریلوں کو چھے فورسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا تارک فورس، قاسم فورس، خالب فورس، صلاح الدین فورس، بابر فورس اور غزنوی فورس تیرہ جولائی انیس سو پینسٹھ کو آپریشن جبرالٹر کے فائنل پلین پریزنٹ کیے گئے جنرل ایوب خان اور جنرل موسیٰ خان کو اور ان دونوں نے اس کو اپروف کر دیا اچھا اس آپریشن جبرالٹر کا کی ایسپیکٹ یہ تھا کہ کوئی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پاکستان کے حامی قائدین تھے یا عوام تھے یا کوئی پولٹیکل پارٹی ہوتی کسی کو بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا کہ پاکستان آپریشن جبرالٹر سٹارٹ کرنے والا جنرل اختر نے خود اس کی رسپونسیبلیٹی لی پہلے بھی اور بعد میں بھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اپنا آئیڈیا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہونے دی جائے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک بھی بندہ غداری کر گیا تو پورا پلان کامپرومائز ہو جائے گا تو جنرل اختر صاحب نے یہ کہا کہ کسی کو اطلاع نہیں دی جائے گی اور گوریلا فورسز مکمل طور پر خفیہ طریقے سے کشمیر میں داخل ہوں گی اور پھر کشمیر میں داخل ہونے کے بعد وہ لوکل آبادی سے اپنے لنک پیدا کریں گے پانچ اگست انیس سو پینسٹھ کو صرف دس ماہ کی ٹریننگ کے بعد گوریلا کو کشمیر میں داخل کر دیا گیا ان کیا کشمیر کے سرد موسم سے ایکلیمٹائزیشن ونڈر کلوڈنگ اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ بھی کچھ کچھ کمزور تھی کچھ ڈیفیشنٹ تھی کیونکہ ٹوٹل دس ہفتے ان کو صرف تیاری کرائی گئی تھی میپس بھی پوری طرح فورسز کے پاس موجود نہ تھے اور اس بے سرو سامانی کے عالم میں کچھ جلدبازی کے ساتھ آپریشن جبرالٹر کا سٹارٹ کیا گیا آپریشن جبرالٹر کے لئے لانچ کی جانے والی تقریباً تمام فورسز اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی صرف غزنوی فورس نے اپنا مشن اکامپلش کیا اس فورس کو لیڈ کر رہے تھے میجر منور خان عوان صاحب میجر منور خان عوان صاحب ایک بہت بھاضر اور لائک آفسر تھے اور انیس سو پینتالیس میں انہوں نے برطانوی راج کے خلاف بغاوت پی کی تھی اور آزاد ہند فوج میں شامل ہو گئے تھے برطانوی فوج کو چھوڑ کر جس وجہ سے ان پر برطانوی راج میں غداری کا مقدمہ بھی چلا تھا لیکن پھر پارٹیشن آف انڈیا کی وجہ سے وہ چھوٹ گئے اور پھر پاکستان آگئے وہ غزنوی فورس کی کمانڈ کر رہے تھے غزنوی فورس کا حدف راجوڑی ڈسٹرکٹ تھا اور میجر منور خان عوان کی فورس راجوڑی ڈسٹرکٹ میں داخل ہوئی اس نے کافی علاقے پر اپنی عملداری اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی سیول ایڈمنیسٹریشن بھی تائینات کر دی ان کی فورس نے میجر منور کی قیادت میں لوکل کشمیریز کو ٹرین بھی گیا اور کہا جاتا ہے کہ دو ہزار سے اوپر کشمیریوں کو انہوں نے ٹرین کیا سیون تھرٹی کے طریقے ان کے لئے رائیفلز منگوائی گئیں اور اس طرح غزنوی فورس کا اوریجنل سائز جو کہ صرف چند سو بندوں پر مشتمل تھی وہ کئی ہزار کی فورس میں تبدیل ہو گئی جس طرح اوریجنل پلائن میں سوچا گیا تھا اس طرح انہوں نے بھارتی فوج کو انٹیریئر میں فسائے رکھا اور اپنی آزادی کو بھی برقرار رکھا یہ چند ہزار مجاہدین بھارتی لائنز کی پیچھے 23 ستمبر تک آپریٹ کرتے رہے ایک وسیع علاقے پر ان کا قبضہ قائم رہ بڈل کے علاقے پر میجر منور خان کا ہیڈکوارٹر تھا اور وہ ناقابل تسخیر رہا جنگ کے انڈ تک 23 ستمبر کو جب فائر بندی ہوئی تو جنرل ایوب خان نے ایکسپریس آرڈر دیا ڈائریکٹلی میجر منور خان کو کہ وہ راجوڑی ڈسٹرکٹ چھوڑ کر پاکستان کی حدود میں واپس آ جائیں میجر منور خان نے اس آرڈر کو ماننے میں کچھ ہچکچاہٹ سے کام لیا ان کا کہنا تھا کہ جن لوکل کشمیریوں نے ان کا ساتھ دیا ہے بھارت ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرے گا انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ راجوڑی میں ہی رہ کر اپنے سپائیوں کے ساتھ مرنے کو تیار ہیں ان کو واپس نہ بلایا جائے لیکن جنرل ایوب خان نے ان کو واپس بلوا لیا کیونکہ جنرل ایوب خان جنگ کا مزید طول دینا نہیں چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اب اس معاملے کو ریپ اپ کیا جائے تو خزنوی فورس کے علاوہ باقی فورسز اپنے مشن تو اکامپلیش نہ کرسکیں لیکن ان تمام فورسز کی انڈکشن سے ایک انڈائریکٹ افیکٹ یہ ہوا کہ بھارتی ڈیوینز کی توجہ پھر بھی انٹیریئر کی طرف مبزول ہوئی انہوں نے کچھ فورسز جبرالٹر کے گوریلوں سے لڑنے کے لیے اندر وادی کے انٹیریئر میں بھیجیں جس پیدا سے ان کی پوزیشن بارڈرز پر کچھ ویک ہو گئی اس کے علاوہ بھارت نے جبرالٹر کے خلاف جو ریٹیلیئیشن کی اس نے آگے آپریشن گرینڈ سلیم کا کام کچھ اور بھی آسان کیا وہ ایسے کہ پچیس اگست انیس سو پینسٹھ کو بھارتی ڈیوینز نے پاکستان میں سیزڈ فائر لائن جو پاکستانیوں کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے درمیان اس میں حاجی پیر سیکٹر میں حملہ کر دیا بھارتی پلینرز کا خیال تھا کہ حاجی پیر پاس کے ذریعے ہی جبرالٹر کی مجارٹی فورسز کشمیر میں داخل ہوئی ہیں اور وہ حاجی پیر پاس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اب حاجی پیر پاس مظفرہ بات سیکٹر کے قریب شمال مغرب میں واقع ہے مقبوضہ کشمیر کے جبکہ آپریشن گرینڈ سلیم جو پلین کیا گیا تھا وہ جنوب مشرق میں اکنور کی ڈائریکشن میں گیا گیا تھا تو کچھ فورسز جبرالٹر فورسز سے لڑنے کے لیے بھارت نے کشمیر کے شہروں کے اندر کی طرف روانہ کی کچھ آفینسف فورسز انہوں نے یوز کی حاجی پیر پاس پر حملے کے لیے جس فیل سے جس علاقے میں آپریشن گرینڈ سلیم ہونا تھا جو چھم جوڑیاں اور اکنور کا علاقہ تھا اس علاقے میں بھارت کی فوج کم رہ گئی اور گرینڈ سلیم کا جو کام تھا وہ آسان ہو گیا اٹھائیس اگست انیس سو پینسٹھ کو بھارت نے چار دن کی لڑائی کے بعد مٹھی بھر آزاد کشمیری سپائیوں کو اپنے پورے ایک ڈیوین سے زیر کیا اور حاجی پیر پاس پر فائنلی قبضہ کر لیا لیکن آگے پھر پاکستان نے آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کیا فرسٹ سپٹیمبر نائنڈین سکسٹی فائیو کو جس نے بھارتی قیادت کو بھی حواظ باختہ کر دیا اور ایک وقت تو ان کو لگا تھا کہ جیسے کشمیر ان کے ہاتھ سے جانے ہی لگا ہے ان کے لئے سیچویشن اس پلان کے نتیجے میں بہت نازد بھی ہو گئی تھی لیکن یہ سب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں جس میں ہم آپریشن گرینڈ سلیم کو ڈسکس کریں گے اب کے لئے اللہ حافظ موسیقی